اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میزوین افیاز ایک پر پھر آپ کے ساتھ تمہیں شروع کر رہی ہو خضر رہا بائے افراعظم ایپیسوڈ سکس وہ پارک سے سیدھا گھر آئی دماغ علچہ علچہ ہوا تھا منظر بکار رہی تھی مگر وہ بھی راستہ بدلنے پر بزد تھی کچھ در غائب دماغی سے مہر کے ساتھ بیٹھنے کے بعد وہ کام کا کہہ کر کمرے میں بند تھی رونا تھا کہ رکھی نہیں رہا تھا اپنا ایک خسارہ یاد آنے لگا تھا مہر کے کہنے پہ خضر سر شام گھر آ گیا تھا وہ کمرے میں داخل ہوا تو خالہ زمین پہ بیٹھی تھی یا بازو بیٹھ کے کنارے رکھ کے اس پہ سر رکھا تھا نزدیک جانے پہ خضر کو لگا وہ رو رہی ہے وہ اس کے قریب بیٹھا بغیر کچھ کہے ہاتھ اس کے بالوں میں رکھا ابھی وہ اس کے بال سہلا تھا کہ وہ سر اٹھا گئی بھوری آنکھیں سوج گئی تھی بکھرا بکھرا ہولی آلٹھے کی مانین سفید آسو اسے ترچہرہ خضر کو لگا یہ اس کی باتوں کی وجہ سے ہے ابھی وہ اسے معافی مانگنے کا سوچ رہا تھا کہ اس کی بات سنکا ششتر رہ گیا خضر پلیز مجھے بچا لو میں منکر نکیر کو کیا جواب دوں گی مجھے نہیں مرنا کسی کا سامنا نہیں کرنا پلیز مجھے خولہ ریلیکس کچھ نہیں ہوا ابہ مشکل اسے حسار ملے گیا میں مرنا نہیں چاہتی میں نے کچھ نہیں کیا سب نے خولہ کو گندہ کر دیا اللہ کو ناراض کر دیا وہ پینک ہو رہی تھی خضر اسے حسار ملے بال سہلاتا رہا وہ سخت پریشان اور حیران تھا کہ اسے اچانک کیا ہوا ہے مجھے جہنم میں نہیں جانا وہ سخت مضاہ مت کرتی زور زور سے رونے لگی تھی یہ بھی سچ شکر تھا کہ وہ اندر آتے ہوئے دروازہ لوگ کر گیا تھا کہیں آسو خضر کی آنکھوں سے نکل کر خولہ کے بالوں میں جذب ہو گئے خولہ جس حالت میں تھی خضر نے اس سے اس حالت میں دیکھنے کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا خضر نے بیٹھ کی پائیتی سے ٹیک لگاتے اسے زبردستی حسار میں لیا اس کا سر اپنے سینے پہ رکھے ایک ہاتھ اس کے گرد پھیلایا اور دوسرے ہاتھ اس کے بال سہلاتے اس نے قدر انچی آواز میں سر یاسین پڑھنا شروع کی مخارج کے ساتھ آکھیں موندے متلاوت کر رہا تھا ابھی اس نے کچھ آیتیں پڑھی تھی کہ خولہ کی مضاہ مت دم توڑ گئی اور یاسین ختم ہونے تک وہ اس کے سینے پہ سر رکھے سو چکی تھی مگر ابھی بھی وقفے وقفے سے اس اسکیہ لے رہی تھی قبر جہنم آگ یہ سب کیا تھا کم عمری میں شہرت پانے والی انٹیریر ڈیزائنر دنیا والوں کیلئے مضبوط اور مکمل خولہ عثمان کو اس قدر ٹوٹا اور بکھرا دیکھ کر وہ چھبیس سالہ مرد رو پڑا تھا رات کی کوک سے ایک نئی صبح نے جنم لیا تھا فجر کو گزرے کئی ساتھیں بیچ چکی تھی ہر سو سپیدی پھیلنے لگی تھی خضرہ ہاؤس کی اپری منزل پہ سوئی خولہ نے مندی مندی آنکھیں کھولی دماغ میں درد کی ٹھیسی اٹھی تھی بے ساختہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام گئی اسے آنکھوں پہ بہت سا محسوس ہو رہا تھا مگر دماغ خالی تھی کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی دماغ پہ زور ڈالنے پہ یاد آنے لگا تھا خضرہ کا آفس آنے سے لے کر اس بچے کی دعا تک دعا کے یاد آتے ہی وہ لب بھیج گئی پھر لب بھیجے ہی وہ اچانک ہس پڑی عذیت بھری تمسکھرانہ ہسی جیسے اس بچے کی بے کوفی پہ ہس رہی ہو خضرہ جو دودھ کا گلاس اٹھائے اندر داخل ہو رہا تھا اسے یوں سر جھکائے ہستے دیکھ کر حیران رہ گیا بہ مشکل چہرے پہ بشاشت بھری تاثرات لاتے وہ دودھ کا گلاس سائٹ ٹیبل پہ رکھتا اس سے کچھ فاصلے پہ ٹک گیا وہ مزید حیران رہ گیا کہ خولہ بغیر اس کی موجودگی کا نوٹس لیے سر جھکائے کو سوچ رہی تھی خولہ کیا سوچ رہی ہو وہ بہت محبت اور اپنائیں سے پوچ رہا تھا خولہ چوکی کچھ لمحو تک اسے دیکھتی رہی پھر دوبارہ ہس پڑی وہ بیران آنکھوں اور سپار چہرے کے ساتھ ہس رہی تھی اس کو یوں ہسے ہوئے ہستے کوئی عام بندہ دیکھتا تو اس کا ڈرنا فطری عمل تھا اس نے کہا کہ میں سچی مسلمان اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم بات ادھری چھوڑتی دوبارہ ہس پڑی مگر اس بار آنسو بھی چھلک پڑے تھے خضر سمجھ ہی نہیں سکا وہ کہہ کیا رہی ہے وہ رو رہی ہے یا ہس رہی ہے کس نے کہا اور کیا کہا وہ حیران و پریشانی سے پوچھ رہا تھا خضر وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ میں دعا کروں گا تم سچی مسلمان بنو میں اسے بتانے والی تھی شیطانوں کے لئے ایسی دعایں نہیں کرتے مگر وہ چلا گیا وہ اسے کہنا چاہ رہا تھا خوالہ کیوں اس ایک رات میں جی رہی ہو سب آگے بڑھ گئے ہیں تم بھی آگے بڑھ جاؤ اللہ پہ چھوڑ دو وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے مگر وہ بات بدل گیا وہ اسے اپنی وجہ سے مزید ذہنی بیمار نہیں کر سکتا تھا ایس ای سائیکولوجسٹ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کی ذہنی حالت ابتر سے ابتر ہے خوالہ کے تمہارے پاس سکون قلب ہے اس کی بات بدلنے اور اس طرح بیتو کا سوال کرنے پہ خوالہ نے اسے گھورا پھر گہری ساز بھری جس کی ماں نے اسے اپنی بیٹی سمجھنے کی بجائے ہمیشہ اپنے پہلے شوہر کی اولاد سمجھ کے نظرانداز کیا ہو جس کے بھائی نے بھرے مجمع میں اس پولیس کی حرامت سے اس کی پولیس کی حراست میں دے دیا ہو جس کی بہن نے آخری ساز سے اس کی گود ملی ہو جس پہ قتل کا الزام لگ چکا ہو جو دنیا والوں کے لئے قاتل اور نفسیاتی ہو جو طلاق کے آفتہ ہو کیا اسے سکون قلب مل سکتا ہے اس کی تنظیر جواب پہ خضر کوئی لمحوں تک کئی لمحوں تک اسے دیکھتا رہا اور پھر حضبات میں سر ہلا گیا ہاں مل سکتا ہے کیونکہ سکون قلب کا کنیکشن ان فانی چیزوں سے نہیں جڑا ہوا وہ سکون سے جواب دیتا خولہ کو حیران کر گیا پھر ہر بار کی طرح ایک ٹرانس کی کیفت میں وہ اسے سوال کر گئی تھی پچھلے ڈھائی سال کی طرح ایک اور خاموش صبح رفیق ہاؤس کے آنگن میں اتری تھی اسی بحشت بھری خاموشی خاموشی میں ناشتے کر کے رفیق صاحب کو آفیس گئے بہت دیر ہو گئی تھی سمیہ حنوز ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی تھی سوچے کئی اور بھٹکی ہوئی تھی ہنان آ کے ان کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھا مگر وہ یوں ہی کھوئی ہوئی تھی ان کو متوجہ کرنے کے لیے ہنان خنکارا مگر سامنے بیٹھا وجود یوں ہی ساکت رہا بات سنے وہ نے ممہ کہتے جھجک سا گیا تھا سمیہ نے تیزے سے سر اٹھایا ہنان اب تم ممہ کے ساتھ ایسا کرو گے وہ بہت بیبسی سے کہہ رہی تھی آپ نے بھی تو ٹھیک نہیں کیا وہ شکوا کر گیا کیا تم جانتے ہو میں کیوں ہمیشہ سے خولہ کو نظر انداز کرتی رہی ہنان بگر کو جواب دی بس ان کے چہرے کو دیکھتا رہا جہاں دکھ کی گہرے سائے لہرہ رہے تھے بظاہر وہ انہیں دیکھ رہا تھا مگر جہاں جہاں سمیہ نے خولہ پہ ہنان اور زنیرہ کو فوقیت دی تھی وہی مناظر ذہن کے پردے پہ لہرہ رہے تھے ہنان جب میری تمہارے پاپا سے شادہ ہوئی تب خولہ بارہ سال کی تھی اور تم آٹھ سال کے تھے وہ ابھی بچی تھی اسے توجہ کی ضرورت تھی مگر تمہارے پاپا کو برا نہ لگ جائے اسی وجہ سے میں سے نظر انداز کر کے تمہارا دھیان رکھتی رہی پھر زونی کے بعد میں اس سے بلکل بے خبر ہو گئی وہ خود بھی مجھ سے دور ہو گئی تھی کیونکہ وہ پہلے بھی میرے بجائے اپنے بابا سے زیادہ اٹیش تھی میں ایک عورت ہوں ایک بھاہ بیوہ ہو چکی تھی ایک سال تک لوگوں کی باتیں اور تن سننے کے بعد مجھ میں تلا کے آفتہ کہلانے کہلائے جانے کا حوصلہ نہیں تھا ان کی آواز بھیگ گئی تھی ہنان بمشکل زب سے بیٹھا انہیں سنتا رہا پھر زونی زونی سے لیا ہے اور میں اسے کا سروار سمجھتی رہی مگر جب وہ عدالت سے بری ہو گئی تو مجھے وہ بے گناہ لگنے لگی تھی کئی مہم سی امید تھی کہ بدنامی کا داغ اس کے دامن سے ہٹ جائے گا مگر تم لوگوں نے وہ کیسی بند کروا دیا وہ رو رہی تھی ہنان انہیں دیکھتا رہا ہنان انہیں دیکھتا رہا پھر گہری ساس لی مما آپ نے جو اپنا گھر بچانے کے لیے آپی کے ساتھ کیا وہ غلط نہیں بہت غلط تھا بلکہ گناہ تھا بٹا پلیز ایک احسان کر دیں مجھے اصل قاتل کا بتا دیں مجھے بتائیں آپ کو کیسے پتا چلا وہ بہت بے بسی سے پوچھ رہا تھا خوالہ انسان دو چیزوں سے دوسری طرح خوالہ انسان دو چیزوں سے بنا ہے جسم اور رو ہمارا جسم مٹی سے بنا ہے اور اس کی غزہ بھی مٹی سے آتی ہے کھانا پینا یہاں تک کہ ہماری استعمال کی چیزیں بھی انٹیریئر کٹلی مٹی سے کٹلی مٹی سے مل رہی ہے اور اس کی نیڈز ہوتی ہے جو ہم پوری کرتے ہیں تو فٹ رہتے ہیں گرمی میں گرمی لگی ایسی آن کر دیا سردی لگی ہیٹر آن کر دیا بھوگ لگی کچھ کھا پی لیا کھا لیا پیاس لگی تو پی لیا یعنی ہم جسم کو فیڈ کرواتے ہیں اور اسی طرح روح آسمان سے آئی ہے اور اس کی غزہ بھی آسمان سے آئی ہے یعنی قرآن کچھ دیر کیلئے وہ خاموشے سے خوالہ کو دیکھتا رہا جو پہلو بدل گئی تھی یوں جیسے یہاں سے جانا چاہ رہی ہو وہ گہری سانس بھرتے دوبارہ گویا ہوا خوالہ اللہ نے دلوں کا سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے اس حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے نہ ہی بھاگ سکتے ہیں اللہ یہ ایسے ہے جیسے خبردار کیا جا رہا ہو اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہو سنو پھر آگے فرمایا بذکر اللہ تتمین تتمین القلوب دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے یوں جیسے یہ ایک چیلنج ہے کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے ہم بھاگ لے جہاں مرضی ڈھونڈ لے مگر ملنا کچھ نہیں ہے میری بات گوھر سے سنو کیا اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم بیچین ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں آتا کہ کیا چاہتے ہیں اور تب ہم دیر تک دوستوں سے گپے لڑاتے ہیں موویز دیکھتے ہیں ہر دوسرے دن شاپنگ پہ جاتے ہو جانتی ہو کیوں خالہ اشتیاق سے سن رہی تھی وہ کچھ لمحوں تک جواب کا انتظار کرتا رہا کوئی جواب نہیں آیا تو گہری ساز بھری ہمیں لگتا ہے یہ ہمارے جسم کی نیڈ ہے بلکہ یہ ہماری روح کی بیچینی ہوتی ہے روح جس کا کنیکشن اللہ سے ہے اور وہ اس سے باتیں کرنا چاہتی ہے اس کو سننا چاہتی ہے مگر ہم اسے اس کی غزہ دینے کی بجائے اسے زبردستی تھپک کے سلانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سونے کے بجائے سرکش ہو جاتی ہے اور تب بے چینی بے سکونی جنم لیتی ہے جانتی ہو آج دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن کی میڈیسنس کیوں سیل ہو رہی ہوئے جانتا تھا جواب نہیں آئے گا اسی لئے کچھ لمحوں کے لئے ٹھہر کر خود ہی جواب دینا شروع کیا کیونکہ ہم نے روح کو نظرانداز کر دیا اور جب یہ بھوک سے بلبلہ اٹھی تو ہمیں لگنے لگا کہ ہم ذہنی مریض ہو گئے ہیں اور اس کا علاج ہم نے دوستوں کی فضول مجالس میں موویز میں شاپنگ یا میڈیسنس میں جھوڑنا شروع کر دیا خوالہ پلیز اپنا مقام پہچانو کیوں خود کو ضائع کر رہی ہو ابھی تک کچھ نہیں بگڑا وہ اسے سمجھاتے سمجھاتے آخر میں بے وسیلت جا کر گیا تھا سب ختم ہو گیا ہے وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں بول رہی تھی خضر بھی مشکل چہرے پہ بشاشت بھری تاثرات لایا تب تک سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہیں جب تک سورج مغرب سے نہیں نکل جاتا جب تک ہماری آخری سانس نہیں نکل جاتی جب تک ہماری روح پر واز نہ کر جائے ڈھائی سال بہت بڑا عرصہ ہے بہت دکھ سے کہہ رہی تھی یوں جیسے آنسو چھلکنے کو تیار ہو خضر مسکر آیا وہ تو انہیں بھی اپنا بندہ مانتا ہے جو ساری زندگی اس کی زمین پہ اسی کی نافرمانی کرتے ہیں خوالہ وہ رب بہت عظیم ہے یا اللہ میری توبہ سچے دل سے کہیں یہ تین لفظہ میں اس کی رحمت کے سائے میں داخل کر دیتے ہیں ندامت کی آنسو بہ جانے کے بعد وہ ماف کر دیتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے عرصے بعد آیا ہے بس یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ آیا ہے اپنے کیے پہ شرمندہ ہے مافی چاہتا ہے اور وہ الگفور رب بغیر لمحے کی دیری کیے ماف کر دیتا ہے خضر وہ مجھ سے بہت گصہ ہوگا کسی ماسم بچے کی طرح در یہ سہمی بتا رہی تھی آنکھیں نمکین پانی سے بھری ہوئی تھی خوالہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ اتنے گناہ کرے کہ زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز اس کے گناہوں سے بھر جائے اور وہ ایک آنسو بہا کے سچے دل سے کہے یا اللہ میری توبہ تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ اپنی رحمت سے ماف کر دیتے ہیں خوالہ اس الگفور الرحیم رب کی رحمت کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے وہ خاموش ہو گیا سیاں آنکھیں بھری بوری آنکھوں میں جھاکتی رہی خوالہ نظر بدل گئی پھر گہری ساز بھری اگر وہ اتنا گفور الرحیم ہے تو پھر اس نے جہنم کیوں بنائی ہے پہلے والا فسو سہر جاتا رہا تھا دوبارہ پہلے والی خوالہ نے سر ابھارا تھا خضر نے یوں اپنی پچھلے گھنٹے کی مہنز زائے ہوتے دیکھ کر گہری ساز بھری خوالہ کے نکاح کے کچھ دیر بعد مزیس سمیہ وہ خط اور پیسے تھا میں ساکت ہو گئی تھی دل میں کئی درد سا اٹھا تھا عثمان کی شبیح لا شعور کے پردے پہ لہرائی جس سے شرمندگی سے نظر چھرا گئی تھی نکاح سے پہلے ہی ہنان اپنے کمرے میں بند تھا اور رفیق صاحب نکاح کے بعد باہر گئے تھے وہ ان کے آنے سے پہلے ہی خوالہ کے کمرے میں گئی بلکل خالی کمرہ مو چڑا رہا تھا وہ ڈرسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی آئینے میں جانے کی تلاشتی رہی میں جانے کیا تلاشتی رہی شاید خوالہ کا عقص اس کا ماضی یا اس پہ ہوئے مظالم کا ثبوت ان کی آنکھوں سے مسلسل آسو بہ رہے تھے یوں لگ رہا تھا بس وہ اسے اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی مگر وہ تو جا چکی تھی دور ان سب سے دور ان سب بے اعتبار لوگوں سے بہت دور ان کی نظریں ان کی نظر ڈرسنگ ٹیبل کی نیچے پڑی جہاں سے کوئی محروم چیز ظاہر ہو رہی تھی انہوں نے اچھمبے سے دیکھا پھر جھک کے اس کا کونہ کھیچا تو وہ ایک ڈائری تھی جس کے گرد دھول لگی ہوئی تھی یوں جیسے اس ڈائری کی مارکین عرص دراز سے اسے پھیک کے بھول گئی ہو دوسری طرف بھولو مت کہ وہ غفور الرحیم ہے تو الجبار بھی ہے القحار بھی ہے خضر کیا ایک ماں کبھی اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے خضر نے غور کیا تو اس کی لہجے میں تنز نہیں تھا بلکہ ایک سوال تھا نہیں کبھی نہیں جواب بلا توقف اور نروی سے آیا تھا پھر وہ ستر ماں وہ تو ستر ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے مجھے سے اسے ہر حال میں لا جواب کرنا چاہتی تھی خوالہ مجھے بتاؤ کہ وہ ابو جہل ابو لحب سے بھی ستر ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے مجھانے کیسے بلا توقف کے نفی میں سر ہیلا گئی یہی ہے تمہارے سوال کا جواب اس نے جہنم کیوں بنائی اس لیے بنائی تاکہ وہ اپنے نافرمانوں کو سزا دے سکے اور نافرما برداروں کو جزا دے سکے وہ واقعی فر محبت کرتا ہے مگر ان سے جو اسے اپنا مانتے ہیں جو اس کی مرضی کی منشاہ پہ زندگی گزارتے ہیں ورنہ اس کے لئے انسانوں کو جہنم کا اندھن بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے وہ کچھ دیر رکا سوچتا رہا خوالہ اسے ہی دیکھتی رہی آج سے پہلے وہ اسے کبھی اتنا پیارہ نہیں لگا تھا اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو انقریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے اور یہ اللہ کو آسان ہے سورہ النساء آیت نمبر تیس اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ وہ انہیں آگ میں داخل کرے گا اور یہ اللہ کو آسان ہے وہ آنکھیں میچتا جھر جھری لی گیا کوئی اس عذیت پر غور کرے تو اس میں ایک قیامت مضمل ہے وہ آگے بھی اسے کچھ بتا رہا تھا مگر وہ دنگ سا خاموش ساکت رہ گیا یہ کیا ہو گیا تھا یہ جسے کہنات کی ہر چیز ساکت جامد ہو گئی ہو گئی ہو وہ بھوری آنکھو والی لڑکی دونوں گھٹنوں کی گرد بازو باندھے ان میں سر رکھے زارو خطار رو رہی تھی آہم سوری خوالہ وہ بغیر کسی غلطی کی بھی معافی مانگ گیا اس وقت کوئی خضجبین سے پوچھتا کہ دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے تو بغیر لمحضائے کیے کہتا خوالہ عثمان کو روتے دیکھنا خضر دعا کرنا وہ مجھے جہنم کا اندھنہ بنائے وہ کتنی سنگ دل تھی اپنی ذات کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتی تھی یہ بندہ کاب کر رہ جاتا تھا خضر نے اسے جواب دینے کو لبواہ کیے مگر اتیزی سے باتروں کی جانی بڑھ گئی وہ خاموش رہ گیا اور اسی خاموشی سے پہلے کمرے سے پھر گھر سے باہر نکل گیا سائیڈ ٹیبل پر پہ پڑا دودھ کا گلاس اپنی بے قدریس پہ ماتم مناتا رہ گیا اگلے دس منٹ میں وہ بھی آفیس کے لیے نکل گئی مہر انہیں یوں آرن فانن جاتے دیکھ بس گہری ساز بھر کے رہ گئی سمیہ اتنا بتا کر خاموش ہو گئی ہنان نے بھی ہنان نے بیتابی سے پہلو بدلا وہ جلد جل جاننا چاہتا تھا کہ اس ڈائری میں ایسا بھی کیا لکھا تھا کہ وہ اتنا رو رہی ہے ممو ڈائری کہاں ہے خولہ کے روم میں وہ جواب دے کر اپنے کمرے میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی پیچھے ہنان وہی شکست خوردہ بیٹھا رہ گیا تھا رفیق ہاؤس کی وحشتوں میں اضافہ ہونے لگا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے دیوارے جن میں خولہ کی مظلومیت اور بیبسی کے راز متفن تھے وہ آج اللہ کی بے آواز لاتھی کی آواز سنتی ماتم قدہ تھی جہاں راک کی آخر حصے میں آخر حصے میں خولہ کی گھٹی گھٹی سسکیاں گونجتی تھی وہاں کسی اور کی سسکیاں گونج رہی تھی ابھی جانے ان دیواروں نے اور کیا کیا دیکھنا تھا کون سے کون سے راز خود میں متفن کرنے تھے ابھی تو یہاں انتقام کا سور پھوکا جانا تھا ابھی یہاں وقت کا چکر لگنا تھا ابھی تو شروعات تھی مزید بہت کچھ ہونا تھا بہت کچھ دیکھنا تھا وہ راکنگ چیر پہ ٹیک لگائے بیٹھی تھی نظری لیپ ٹوپ پہ جمعی تھی جہاں پہ اس نے ایک گھر کو ڈیزائن کیا ہوا تھا دھاڑ سے کھلتے دروازے نے اسے سخت بدمزہ کیا لیپ ٹوپ سے سر اٹھائے جب آنے والے وجود کو دیکھا تو ایک اشتیار کی لہر پورے وجود میں دوڑ گئی تھی آنے والا وجود بغیر اس کے تاثرات کو خاتل میں لائے اس کے سامنے والی چیر پہ بیٹھ گیا ایک وجود گصہ تھا تو دوسرا مطمئین پور اسرار سا مسٹر کیا آپ کو اتنی منرس نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کے روح میں داخلہ ممنوع ہوتا ہے میں جانتا ہوں مگر ہمارا معاملہ جدا ہے میں اور تم ہم نہیں وہ درشتگی سے اسے تنبیہ کر گئی جواباً وہ بےہدہ سا کہہ کہا لگا گیا مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی تو سوچا کیوں نہ دیدار یار کر لیا جائے خولہ کو اس کے لوفران انداز پر متلی سے آنے لگی تھی اس وقت اسے خزے یاد آ رہا تھا وہ کتنے احترام اپنا عیت اور عقید سے بات کرتا تھا دفعہ ہو جاؤں یہاں سے اور یاد رکھنا اس بار وقت بدل چکا ہے یہ خولہ ڈھائی سال پہلے کی خولہ سے بہت مختلف ہے وہ سخت غصے میں اسے وان کر رہی تھی مگر مقابل کے کانوں پہ جو تک نہ رہیں گی وہ ہنوز پر اسراریس سے مسکراتا اس کے وجود پہ نظر جمائے ہوا تھا تمہارے شہر کی اگلے سندے شادی ہے سوچا تمہیں اطلاع کر دو کس کی؟ اسے سخت اچھمبا ہوا تھا اور برا بھی لگا تھا یک دم گھبرات سی ہونے لگی تھی ہاریس کی اس نے بے ساختہ گہری سانس کھیجی لبوں پہ اپنے اپنے آپ اپنے آپ مسکراہت آگئی تھی آگئی لفظ شہر پہ اس کے زہر میں بس ایک ہی نام آیا تھا اور وہ تھا خضر جبی اس اجنبی شخص کو میری ذات سے جوڑنے جیسی گھٹیا حرکت آئندہ کی تو تمہاری لاج بھی کسی کو نہیں ملے گی اس کی دھمکی پہ بھی اس کی مسکراہت ہونے اس قائم تھی میرے علم کے مطابق کو محبوب ہوا کرتا تھا تمہارا وہ شخص آخری حدو تک گھٹیا قسم کا تھا گیٹ لاسٹ وہ کھڑی ہوتی اتنی زور سے چھلائی تھی کہ شہر روز اپنی کرسی سے اچھل ہی پڑا تم میں نے کہا دفع ہو جاؤ وہ اس کے بعد مکمل کرنے سے پہلے ہی دہاری تھی چہرہ سرخ ہو گیا اس سے خود پہ غصہ آنے لگا تھا کہ وہ پچھلے دس منٹ سے کیوں سے برداشت کر رہی تھی وہ اٹھا گیٹ تک گیا پھر دوبارہ مڑا تم ان کپڑوں میں پہلے سے زیادہ خوبصد لگتی ہو وہ چلا گیا مگر خولہ کو لگا وہ اسے بھرے بازار میں رسوہ کر گیا ہے ایک حیادار لڑکی کے لیے اس سے بڑی زلت کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی نامحرم اس کی تعریف کرے یہ ایک جملہ اس کی ذات اس کے کردار کی دھجیا بھی کھیر گیا تھا کوئی پہلے سے ہی گمراہی کے دلدل میں فسا ہوتا ہے تو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا مگر کوئی خولہ اسمان سے پوچھتا کہ ہدایے سے نکل کر گمراہی میں آنے کی عذیت کیا ہوتی ہے وہ سن کھڑی تھی اندر جھکڑ چل رہے تھے حق اور باطل پکار رہے تھے کئی دور سے اے میرے بندے کی صدا آ رہی تھی وہی ابلیس اس کی محرومیہ یاد دلا رہا تھا خولہ اللہ پاک سے بہترین دوست کوئی نہیں ہوتا اسمان کی نصیحت یاد آئی تھی دفترین موبائل کی رنگ ٹون بجی اس نے سکت زنجھلاہٹ سے موبائل اٹھایا کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں اور تمہیں دراتے ہیں اس کے سوا اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کی کوئی ہدایت کرنے والا نہیں فیصلہ ہو گیا تھا اصل سے حق جیتا تھا جیتا ہے تو بھلا اس بار کیسے باطل باطل ہاوی ہو جاتا وہ پیدل چل رہی تھی بائیک وہیں آفیس کے پاس چھوڑائی تھی جانے کتنی دیر ہو گئی تھی اسے یوں ہی چلتے چلتے دل پہ اتنا بوش تھا مگر اسے رونا نہیں آ رہا تھا ہاتھ سینے پہ باندھے ہوئے تھے وہ فیصلہ کر چکی تھی مگر دل کاب رہا تھا کہ اگر ذتکار دی گئی تو کہاں جائے گی بہلا اللہ کے سوا بھی کوئی جاہ پناہ ہے وہ خود کو لانت ملامت کر رہی تھی مگر کیا فائدہ پشتانے کا پشتانے کا ہو جب چڑیا چک گئی کھیت پچھلے پندرہ منٹ سے چلتے چلتے اسے سامنے منزل نظر آئی تھی دل لرز اٹھا ذلت رسوائی دھتکار تنستانوں کے خوف اسے ایک ساتھ گھیر گئے وہ منزل چھوڑ کے مر جانا چاہتی تھی ہاں وہ چلی جاتی اگر دماغ میں ایک کوندہ نہ لپکتا کہ جب بندہ اپنے رب کی طرف بڑھتا ہے تو شیطان اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کسی کی کہی بات اسے پلٹنے سے روک گئی البتہ دل ابھی تک لرز رہا تھا نماغ کی سرزش جاری تھی اسی کشم کشم دہلیس پار کر گئی باہا جو کھڑا چوکی دار اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا بھلا اس کا یہاں کیا کام یہاں تو لڑکیاں مکمل پردے میں آتی ہیں اور اسے تو برائے نام دپٹا بھی ندارت تھا وہ یہاں آٹھ سال پہلے آتی تھی جب وہ پندرہ سال کی تھی سب ویسا ہی تھا بس پودوں میں اضافہ ہوا تھا زیادہ کچھ نہیں بدلا تھا تو کیا صرف وہ اتنا بدل گئی تو کیا صرف وہ اتنا بدل گئی تھی اپنے آسو بہن نکلے یہاں سے وہ کندن سے سونا بن کے نکلی تھی اور آج جس حالت میں آئی تھی اس کا دل کیا وہ اپنے اوپر اتنی محنت کرنے والے استادوں کا سامنا کرنے سے پہلے کاش مر جائے ایک کمرے کے سامنے کھڑی ہوئی جس کے پردے گرے ہوئے تھے باجی جان اندر آ جاؤں بمشکل بول پائی تھی دل کاپ رہا تھا اگر باجی جان نے کہہ دیا نہیں دفع ہو جاؤ تم نے یہ صلاح دیا ہماری تربیت قادمہ کہہ رہا تھا خوالہ اتنی ذلت بداشت سے باہر ہے بھاگ جاؤ ابھی وقت ہے عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا بھاگ جاؤ ابھی وہ ان سوچوں میں غلطہ تھی فیصلہ کرتی کہ شفیق سی آواز آئی آ جائے وہ بہت زب سے اپنے قدم اندر رکھ گئی وہ اندر داخل ہوتی وہیں کھڑی رہ گئی نہ مزید قدم بڑھانے کی حمد تھی اور نہ ہی نظرے اٹھانے کی اسے محسوس ہوا کہ کوئی کھڑا ہوا ہے اس اپنے پاس آتے قدموں کی چاب سنائی دے رہی تھی پھر جرابوں میں مکیت پیرو پیرو پہ نظر پڑی وہ زمین میں گڑ جانا جاتی تھی کسی نے آکے اسے کندوں سے تھاما خوالہ نے نظرے اٹھائی باجی جان کی آنکھوں میں آسو ناراضگی دکھ پریشانی دیکھ کر وہ مر ہی گئی تھی ہاں وہ مر ہی گئی تھی وزرو کا پرواز کرنا باقی رہ گیا تھا خوالہ بچی کیا ہوا ہے آپ کو خوالہ حیران رہ گئی ہاں ان کے لہجے میں کوئی حکارت دھتکار نہیں تھی کیا انہوں نے اسے جج نہیں کیا کیا باقیوں کی طرح انہیں خوالہ جہنمی نہیں لگی باجی جان اس سے آگے کچھ بولا ہی نہیں گیا وہ ان کے گلے لگے رو دی تھی باجی جان بغیر کچھ کہے اس کی پوچھ تہلاتی رہی وہ شدید رو رہی تھی جیسے ڈھائی سال کا غبار آج نکال دینا چاہتی ہو دس منٹ گزر گئے انہوں نے اسے آرام سے خود سے جدا کیا اسے بٹھاتے ٹیشو کا باقس اس کے سامنے کیا پھر گلاس پانی ڈال کے دیا کئی ساعت ایک خاموش سے بیٹھ گئی میں نے اللہ کو ناراض کر دیا وہ نیچے دیکھ رہی تھی ابھی بھی وہ ان کو دیکھ نہیں پائی تھی اسے منال ہو مان جائے گا وہ جواب بہت سکون سے آیا تھا دنیا والوں نے مجھے نا کردہ گناہوں کی سزا دی سزا دے دی پھر اس کی تو میں مجرم ٹھہری ہوں ابلیز بھلا اسے کیسے اتنی آسانی سے جانے دی سکتا تھا خالق اور مخلوق کیا مقابلہ خالق اور مخلوق کا کیا مقابلہ کیا وہ مجھے بغیر سزا کے چھوڑ سکتا ہے وہ سخت حیران تھی خالق میں تمہیں ایک واقعہ سناوں اجازت مانگی گئی اس ٹوٹی بکھری لڑکی نے بغیر لمحہ زائے کی اس بات میں سر ہلا دیا مفہوم ہے کہ نبی اسرائیل نبی اسرائیل میں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اور وہ بہت عیاش تھا کوئی گناہ ایسا نہ تھا جو وہ نہ کرتا ہو ہر برائی اس میں موجود تھی لوگ اسے واز سناتے واز و نصیحتیں کرتے کرتے اکتا گئے تو حضرت موسیٰ کو کہا گیا کہ اس کا فیصلہ کرے فیصلہ یہ ہوا کہ اس شخص کو قبیلہ بدر کر دیکھ کر کے دیا جائے اب اسے قبیلہ بدر کر دیا گیا وہ ویران بیابا میں وہ کچھ دن تو گزارا کرتا کرتا رہا مگر اب بات فاقو تک پہنچ گئی نہ بندہ نہ بندے کی ذات اس ویران بیابا میں وہ اکیلا بھوک سے تڑپ رہا تھا اور اسی حالت میں اجل کا لکمہ بن گیا حضرت موسیٰ پہ وہی نازل ہوئی کہ فلہ جگہ جائے وہاں ہمارے دوست کا انتقال ہوا ہے اس کی نماز جنازہ ادا کرے تو بنی اسرائیل وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی شخص ہے جسے قبیلہ بدر کر دیا گیا تھا اب قوم میں تنازہ ہو گیا کہ ایسے شخص کی نماز جنازہ میں ہم شرکت نہیں کر سکتے تو حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ اے میرے رب آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کا دوست ہے لوگ کہہ رہے ہیں ساری زندگی نافرمانیوں میں گزار دی ہے آخر ماجرہ کیا ہے اور روح رہ اور وہی نازل ہوئی کہ جب فاقوں کی بدولت بات یہاں تک پہنچی کہ اسے یقین ہو گیا کہ اب رہائی ممکن نہیں وقت رخصت پہنچ چکا ہے تب اس نے اپنی دائے طرف دیکھا بائے طرف دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا جس سے وہ پکار تھا جس سے مدد کی فریاد کرتا پھر اس نے اوپر کی جانب دیکھا آنکھوں میں بے بسی تھی وہ جو ساری زندگی جس کی نافرمانی کرتا آیا آخری وقت میں اسی کو پکار رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ آس ساری دنیا نے چھوڑ دیا کوئی نہیں ہے آپ کے پاس آیا ہوں اس امید پہ میرے گناہ آپ کی رحمت سے زیادہ وسی نہیں ہوں گے اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ موسیٰ ہماری غیرت کو گوارہ نہیں کہ ہم اسے خالی ہاتھ لوٹا دیتے وہ ہمارا دوست ہے جائے اس کی نماز جنازہ پڑھا ہے تدفین کے انتظامات کرے اور کہہ دے بنی اسرائیل سے کہ جس جس نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہم اسے بخش دیں گے کیا تم اس عظیم رب کی عظیم عظیم رب کی عظمت کا تصور کر سکتی ہو جو ایک پکار پر ساری زندگی نافرمانیوں میں گزار دینے والے کو اپنا دوز بنا گیا باجی جان خاموش ہو گئی خولہ دنگ تھی وہ یہ واقعہ غاربن پہلے بھی سن چکی تھی مگر ایسا اثر تب نہیں ہوا تھا وہ بغیر کچھ کہے سجدے میں گر گئی رونا ہچکیوں میں بدل گیا تھا وہ پہلی لڑکی تھی جو بغیر دوپٹے کے سجدے میں گری رب سے معافی مانگ رہی تھی ہچکیوں سے روتے وہ بارہا ایک ہی جملہ دور آ رہی تھی آہم سوری اللہ باجی جان نماغوں سے اسے دیکھتی رہ گئی دور کہیں ابلیس اور اس کے ایسا تھی ہاتھ ملتے رہ گئے تھے بے شک جسے اللہ ہدایت دے اسے کون گمراہ کر سکتا ہے مگر ابلیس جو ازل سے انسان کا دشمن ہے وہ یوں ہار نہیں مان سکتا اسے گمراہ کرنے کو مزید طریقے دیکھنے تھے اب اس کے آگے کی کہانی میں اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں ناول بہت مزیدار بہت انٹرسٹنگ بہت ہی زیادہ ہم سب کو علم دینے والی بہت کچھ سکھانے والی ہے تو میرے ساتھ بنے رہیں ناول کو غور سے سنیں اپنے ساتھیوں میں ضرور شیئر کریں کیا پتہ کس کی زندگی کون سی بات سے بدل جائے بہت پیارا ناول ہے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خوبصور خیال رکھیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیر آئیکن کو ضرور دباتیں اللہ حافظ